چاروں انعامات اسی ترسیم سے تسلیم کرنے ہوں گے ایک لطیب بات کہنا چارا ہوں میرے پاک نبی کے چار خلافہ کیسے بیمان نے کہا کہ امام حسن پاک امام حسن پاک امام سلح و رضا شہزادہ اے کرگو کوا راکیب دوش مصطفی نور نظر مصطفی جگر و جانے شہر خدا امام حسن پاک نے چھ مہینے خلافت نہیں کی کس نے کہا کہ ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے لیکن حسن پاک کی چھ مہینے کی خلافت مولا علی شہر خدا مشکل کشا کی خلافت کی مدد کی تکمیل ہے الگ سے کوئی خلافت نہیں ہے الگ سے نہیں انہوں نے اپنے ابا جان کا دور پورا کیا ہے اچھی بول سبحان اللہ میں اگر اپنا پتر پہ جا تکری sontان کیا کہ wsp destac ہو رہا ہے نہیں انا ہیدھا جادہ Subscribe اُنا ہیدھا جاتے ہیں تتھے ہی کم کی الگ Instru He دور تو ہے six چھے مہینے کا آپ کا خلافت کا اس میں کس کو انکار ہے بھائی ہے کیمرہ دی بطی بلدی ہے بھائی اللہ معاف کر ہمیں انہا جتنی روشنی کٹا ہوتی ہے انکار نائن دکی کوئی نہیں بڑھ دی بھائی بطی دا انکار کرا کچھ دکی نہیں بچے مہینے امام حسن پاک پول جی خلافت دا انکار کیتا جا سکا ہے لیکن وہ الگ سے نہیں وہ حیدر کررہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کی تکمیل ہے اجیب اور سبحان اللہ میرے پاک نبی کے چاروں یار چاروں خلافہ جناب فاروق عظم شہید ہوئے جناب عثمان گنی شہید ہوئے اہل ایمان کے مولا شہر خدا شہید ہوئے سدھی کی اکبر کا بھی سال ہوا وجہ کیا تھی حضرت میں پچھلے دس دن تھوں اتنی تکلیف ہے کہ کل پر سندھا آج چوتھا دن ہے ڈاکٹر میں نے سٹی رائز تلائے تاں تھوڑا جا کنٹرول ہے میرا کام لیکن چھوٹی کوئی نہیں مقصد ہے کہ مجھے آج تک وعدہ نے باتے ہوئے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی میرے پاک نبی کو تین دن ایک جگہ کھڑے ہوکے اٹھائی تھی مولا بان جانا اور گال ہے تو وہ نے بانا کچھ اور گال ہے آجی بندہ ہونا ہے کچھ ایڈی بھی سوکھی گل نہیں یہاں خطیب پاکستان ٹائپ بندے کو سکام لگا ہو تو پورے مانسرے میں خبر آجاتی ہے آج اندینہ ناساں بھگتی ہیں جیتاں نہیں آئے میں دوزار چھے میں اپٹائٹس میں نے گزارا ہے اس باڈی میں ایک سو بیس انجیکشن گئے ہیں جلسہ میں ایک نہیں چھوڑیا کمال کرتے ہو یار تھوڑا جا اللہ نال سجدہ کرن تو بات تھوڑا جا کرنا کرو نا کوئی تھوڑا جا کنیکشن ملاو کوئی کوئی تھوڑے سگنل جوڑو پھر دیکھو مزا کتنا آنڈا ہے پھر بندہ سنگیاں کلوں میں منگتے سے وست شاکے پتہ نہیں دے سی یا نہ دے سی اللہ کلوں میں منگتے شاکے یہ وے دے سی نہ دے سی تو پھر یہ سیت نہیں ہے انا کام سکتا چالیس سال ہو گئے مجھے یہ اشتیاری ملوی بنے ہوئے نات حضور کے پڑھتے ہوئے مجھے تقریباً ساڑھے سینٹالیس سال ہو گئے انیس سو بہتر اپریل میں میں نے اپنے سیدی و مرشدی و آقائی و مولائی الشیخ السید غلام مہجدین المعروب بابو جی گولڑوی شاہ نصیر الدین نصیر کے دادا جان ان سے میں نے انیس سو بہتر اپریل میں پھوک مروا کر نات پڑھنا شروع کی اور میرے شیخ نے مجھے کہا پتر اجازت ہے پر نات ہی پڑھی وہ نے درسی نظامی پڑھنا لے استاد جانسن بھائی نات ہی پڑھی سیست بیانہ کوئی نہیں نات ہی پڑھی تو کملی آلی دی نات پڑھ اللہ دین آلے کملی آلہ تقسیم کرنے لے ایک رنگ کے چڑھ دے اجیاں بولو سبحان اللہ آلہ ہم ابھی تک وہاں پہنچ نہیں پائے دروازہ ہی نہیں کھولے اندر کے بز کو بار ہی کھل کر رولا پھانے ہاں پہ توجہ میں زونہ پہلا انعام نبوت دوسرا صداقت تیسرا شہادت چوتھا ولایت میرے حضور کے چاروں خلفائے کرام تین شہید سیدہ فاروقی آزم عثمانِ گنی اہلِ ایمان کے مولا اور اہلِ ایمان ہی کے مولا میں اپنے پاکلی کو مولاِ کائنات کہنے میں کوئی تعمل محسوس نہیں کرتا کوئی تردد محسوس نہیں کرتا لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں ذرا توجہ کرنا اللہ رب ساری خدای کا لیکن جب علایت کی بات آئے گی تو فرماتا ہے اللہ وَلِيُّ اللَّذِينَ آمَنُونَ رب ساری کائنات کا لیکن فرماتا ہے اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ اللَّذِينَ آمَنُونَ جب کملی والے کی مومنوں کے ساتھ بلایت کی بات کی تو اللہ رب العالمین نے نبی پاک کو جو رسالتی وہ ساری مخلوق کے لیے نبوت ساری مخلوق کے لیے لیکن حضور کی بلایت کس کے لیے النبی اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ تو من قلد مولا ہو فہازا علی المولا ہو جس کا میں محمد کریم صلی اللہ علی صلی اللہ مولا ہوں یہ علی بھی انی کے مولا ہے تو رب کی خیرت نے اپنے معبوم کو صرف ایمان والوں کا مولا بنایا ہے مجھے لفظ کائنات کا سہارا لے کر اپنے پاک علی کے بیڑے میں کسی لفظی کسی خارجی کسی قادیانی کسی بدقیدہ کسی منافق کسی بے غیرت اور کسی بے ایمان کو کائنات کے لفظ کا سہارا لے کر علی پاک کے فیڑے میں داخلہ برداش نہیں ہوتا یہ میرے پاک علی کی توہین ہے کہ میرا علی کسی بے ایمان کی مدد کرے ان جڑا بندہ اٹھانہ سال دارے سندہ میں پڑھ کے فریس مسئلے میں لال چگڑے اور اس پاگلدہ میں کئل آ جائے میں جی دو ور ہی دور آیا ہے تو سا چھو ور ہی بھی دور آو اللہ خیر کرے سکر ہی رہ سو چونکہ مکنتیش تجھ سے مرضی ہے پھر نا پکڑ سی لو آئی آپ تین مرتبہ در سے نظامی دور آلے آپ کو کچھ نہیں ملنا چونکہ آپ کے سینے میں وہ نور ہی نہیں ہے یہ ہمارے پچھلے بوڑے بابے کاک اپنا لیتے ہیں اللہ وانا لے انہیں در سے نظامی پڑے عقیدیاں دے پکے ایمان دے پورتا آج جمعراتین دی دعائی تے پھڑے مولوی حال نہیں کر پاندے پچھے بھوڑیاں جمعرات دعا کرنے تو مغیر سونیاں ہی نہیں ساں پچھے مولویاں مصیبت پائیاں انہیں چاہے دیئے نہیں پچھے حسنیاں نانیاں دادیاں بھوڑیاں چاہدیاں جمعرات دی دعا نہ ہوا دو جمعرات نماشاں مکتین بھوڑیاں چھوڑ جنیاں دیکھا لی کتابنیاں ریٹرنال گر بن دی ہے تو پھر اللہ حیر کرے بھی ایمان کوئی ہونا ہی نہیں چاہیدہ منافق کوئی ہونا ہی نہیں چاہیدہ پھر سارے ٹھیک تھاگیاں بھوڑیاں یہ میرا رب جس پر کرم فرما دے اب سنو تین میرے نبی کے خلافہ شہید سدھی کے اکبر کا وصال وجہ کیا تھی مجھے شیخ مخجدین ابن عربی نے یہ بات بتائی اکابر صوفیہ نے یہ بات بتائی کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ نبوت کے بعد صداقت صداقت کے بعد شہادت اس ترقیب کو قائم رکھنا چاہ رہا ہے اگر جنابی ابو بکر بھی شہید ہو جاتے تو امت پہ یہ بات فاضح نہ ہو دی کہ نبی کے بعد مقام کس کا ہو گا کوئی ڈنڈا سوٹا چھوڑی چھوڑا میری کٹی چھوڑی نہیں کٹی کسے دی ہے اور کچھوں مولانا عمران صاحب کو اشارہ تاں کنایہ تاں اترائیں نصانت ہمیں بھی پڑی اندر میں اکترین اندہ سے ہے بجناب چلو اور کوئی نکٹی دکرائے دے جو شریعت مجھے حق دیتی ہے کہ میں سزاد راب سے لیلوں لیکن شریعت شراب بھی کہتی ہے مانگ کن اجازت ہے لیکن اگر حیاء کر کرتے اور خوش اور خوش اور خوش اور ایک گناہ کون سمجھے کوئی مرید ہو پہتے سمجھے ایک بندہ اپنے شیخ کا مرید ہے اور ایک اپنے پیر کا چلے 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 چاہیے دا ہوں دیکھتا ہے پیر مرید پسند آتا ہے سچے پیر کو وہ گی تو ہیں اور اون جھا زیادہ چھلے تا ہی کام چلے دا میں جہا پیر اپنی پیری چلا نسی ہے مرید دا مطاے جہاں کو پیر ہے جھڑا باپ اپنے اپنا نا چلا نا جاتے آتا ہے مطاے جہاں کو باپ ہے جھڑے استاد نا اپنا اب بھرم رکھنا اسنے شاگر دا تا سارا چاہیدہ دا جھڑے استاد سے پیتانا جاتا ہے شاگر باپ سے پیتانا جاتا ہے بیٹا اور پیر سے پیچانا جاتا ہے مورید بس مکرونیاں کون تکھائی جا ایک عقید دے والنالبی عمل دے والنالبی مکرونیاں دے چکے دے پہے دیا اور اللہ خیر کرے کچھ نہیں اس حردی سوڑ نماز پڑھے نالی بنیس فوق مارد ہے اگر یہ عقیدہ ہمیں کربلا والے شہیدوں کے سلطان نے نہیں دیا تو پھر آپ یہ عقیدہ کہاں سے لائے توجہ میں نہ سونا ہونا اب اللہ رب العالمین نے درجہ بن دی تاکہ قائم رہے نبی پہلے اس کے بعد صدیق اب اس کے بعد صدیق میں میک اور خونصورت بات پیش کر کیا آگے بڑھنا چاہتا ہوں گارے سور ہے گارے سور ہے گارے سور ہے گارے سور ہے ہجرت کا سفر ہے وہاں تین دن کا قیام ہے اور جب رات گزری میرے پاک نبی کے دشمنوں کافروں جہنمیوں نے حضور کا پیچھا کیا اور جب پیچھا کرتے کرتے گارے سور تک پہنچے باہر چلتے ہوئے لوگوں کے جنابے والا جب سائے گارے سور کے اندر پہنچے صدیق پر گمگین ہو گئے گمگین ہو گئے خوف زدہ نہیں گمگین ہو گئے اور میرے مالک جلہ جلال ہوں نے اس ماحول کی منظر کشیوں بیان کی سانی اس لینے اذ ہما فی الغار اذ یقول لساہب ہی لا تخزر الا اللہ معنا شوق نہ لاکو سبحان اللہ سانی اس نین دو میں سے دوسرا اس نین میں ثانی اس نین میں ثانی دو میں سے دوسرا مدرسین جزت میں کٹی پڑیا میں اپنے دادے بابے کنو شروع کی تاسا سفق ایک کو پچھ تھوڑا تکڑا اہتام میں جتنے علماء دکھا میں دردانہ میں ٹھیک رہا تھوڑا جا پچھ تکڑا مدرسین میں اہتا کوئی نے پڑیا توتہ بنانا لے استاد بشمار فیض دینا لے بہت کٹ بھئے گل اگر کسی پسندنا ہوئے ہے گل تھی کہ جدو سمجھائی انشاءاللہ توتہ بنانا لے بشمار فیض کٹ لوں کا گول سانی اس نین دو میں سے دوسرا یا اللہ دو یا پھر دوسرا کون اسی فرمایتے رکھے خیال اکم لیا لیا دو جا رکھ سیں نبی دوسرا ہو سکتا ہے نبی تھی پہلے دوسرا کون ہے صدیق اس کا معنی یہ ہوا توجہ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب رسول اللہ اور صدیق اکبر سنگ ہوں تو پھر کمری والے کے بعد پہلا نمبر صدیق کا اور جب دونوں کو گندی کیا جائے تو نمبر ایک رسول اللہ دو نمبر پہ صدیق اکبر اس کا معنی یہ ہوا کہ کمری والے دو بات بھی شاہ نصیر و دین رحمت اللہ نے کیا خونصورت بات کی حضور صحیح نصدیق کی بارگاہ میں آپ قرماتے ہیں خلافت شاہ شاہ بتھا کی ابتدا صدیق اگر آپ کو عدب سے کچھ زوک ہے تو لفظ ابتدا اور انتہا پہ حضرت بجو فرمانا خلافت شاہ بتھا کی ابتدا صدیق وفا او عشق پیمبر کی انتہا صدیق چونکہ گیلانی سید اور اپنی بات اور اپنا تعلق صدیق اکبر سے کیا خون حضرت پیرائے میں بیان فرمارے کہ حسینیوں حسنی ہوں اگر جمع نصبن حسینیوں حسنی ہوں اگر جمع نصبن ہے سبت قلب میں میرے تیری بلا ستی نبی علیل ہوئے بوچھا بلال نے آ کر نماز کون بڑھائے ہمیں کہا صدیق یہ عارض ہے کہ محشر میں میرے ساتھ نصیر عمر ہو حضرت عثمہ ہو مرتضی ستیق ازان ازان دوست کہیں رب کسی اور بند ازان کو دوسرا چھو کہی کوئی نہیں اسلام کی شوقت صدف دی کا گوھر ہے شہکار رسالت جسے کہی وہ عمر ہے کعبے میں ازان آج نماز آج ادا ہو کے رہے گی خطاب کے بیٹے کی آمد کا اثر ہے اللہ اللہ یہ رہی سیرت عثمان گنی دین پہ وقت ہوئی دولت عثمان گنی کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکار ی علی جس کے مولا محمد اس کے مولا علی جاروں کلام شاہ رسی ربین کے مل دی کوئی نہیں تو سا کسے بندے کو مم گوا تو مل لے 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 دو قدم پڑھنا ٹور نہیں جت ہو ترقی مل ہے جب کہ دو قدم پڑھنا ٹور خالص مل جل 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 پھر مل گر پھر سوڑو کھانی لمبی ہوندی جا رہی تو سا کچھ ایسا جادو کی تھا کہ میں میری طبیعت اتنی فیٹ ہو گئی ہے کہ بس لگ دا آج ہی چھبی سلام دو آیا قسم اللہ دی بیل کل فیٹ ہو گیا میں سو فی سات فی خنگور اشنگور کو مسئلہ نہیں لگا رہا ہے لیکن میں فیزیکلی بھی تیروانی تو اللہ سلام دکھ خوش رہو بڑے خوبصورت لوگ بیٹھے ہو تو سنیا اکھیانہ اثر جڑا میرے وجود تے ہو رہے ہو میں محسوس کر چونکہ فی گندم کی بوری کا نام نہیں آٹے کے ٹوڑے کا نام نہیں فی کس چیز کا نام ہے اللہ کا بندہ مجھ جیسے گناہ گار کی آنکھ میں آنکھ ملا کے دیکھے اس کے اندر کا نور اس کی آنکھوں سے نکل کر میری آنکھوں سے ہوتا ہوا جب سینے میں اترے اور پہلے فجر بھی نہیں پڑتا تھا اب فجر شروع ہو جائے تو اس کو فیض کہتے نامات ملتے ہیں یا میرے رب کی طرف سے یک دم یا محنت تجسس مجاہدے کی بنیاد پر صداقت رب دے دے فورا یا بندہ محنت کر کے مقام صداقت پائے شہادت اللہ دے دے فورا ارادہ ہی کوئی نہیں یا بندہ نیت لے کے جائے محنت کرے مجاہدہ کرے مشکت کرے پھر اس محنت کو اللہ رنگ عطا فرمائے شہید ہو جائے بلایت اللہ فورا دے دے یا بندہ مجاہدہ کرے ریاضت کرے اور اللہ بندے کے مجاہد پہ پیار کھاتے اسے بلایت عطا فرما دے یہ عطائی بھی ہے قسمی بھی ہے اور محنت فرماتا ہے عظیم بولو سبحان اللہ خوش ہو کے آنکھوں سبحان اللہ کسی کو کچھ نہیں ملتا ہلا ہاں اس کو ملتا ہے جو صبر کرنے والا ہو صبر کا مفہوم پیش کر دوں مولانا عمران صاحب فون کی تا مولی صاحب خوش ہو کے چلو من سر جلدیاں تیار لگ سا ہر روز ایت وار میرے پانی کرم سسان گنا کار را بھی یاد کی تا خوش رہ سلام رہ جناب پتا چلے جی جناب ہو گیا جن سا کینسل ہو گیا مولی صاحب کوکم صاحب گٹیج بیٹھے بک 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 تر 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 خوش نال شاہ شاہ کر دے آئین نا تیجھے خبر سون کے بجلسہ کوئی نہیں تو میت ہو گئی ہے تو مولانا عمران صاحب میت نال ہی چلے اسے خوش نال مولک گٹیج بیٹھ جو رن تو پنڈی تک بک بک کی تیو بغیر پون جو رن تے سمجھ سبر دا تھوڑا جا نور میں لی تیاری کر آیا نوٹس بڑھا آیا جناب کچھ بیان کر سا لیکن زامی آکھ جناب ٹائم کوئی نہیں جتنا پہلے پھروت پھروت آسی اتنا جتو انسام آکھ ٹائم کو اتنا ہی سکون آگیا سمجھ سبر دا پیال 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 تے ایک علمی نہیں سمجھے تے پھر نبیان دا نبی تے رسولان دا رسول تے میدان محش دا خطیب جڑا گلہ دو کرے تے چالیس سال حضور فرموش اے سبر فرمائے کسی کو کچھ نہیں ملتا ہاں اسی کو ملتا ہے جو سبر کرے کسی کو کچھ نہیں ملتا ہاں اسی کو ملتا ہے جو جس کا مقدر اچھا ہو مثال دیکھ آگے بنو مقدر سے پایا سیدھی کی اکبر نے سبر سے پایا بلال حبجی نے ایک مرپہ میرے نبی کے سجی عاشق کے نام کی سبحان اللہ کو اب یہ تینوں عنام جو ہیں صداقت شہادت ولایت اس کے درجے بھی ہیں اس کے مدارج بھی ہیں اس میں سٹیپس بھی ہیں اور پھر یہ اللہ اپنی مرضے سے بھی عطا فرماتے بندے کی محنت اور طلب کا بھی اس میں عمل دخل ہے لیکن نبوت وہ رتبہ ہے نہ دعاوں سے ملے نہ عبادتوں سے ملے نہ جناب والا خلق حسن سے ملے نہ چاہنے والوں کی خواہش پہ ملے نہ فالورز کی جناب والا چاہتوں کی روشنی پہ ملے نہ بوت وہ مقام کو رتبہ ہے جو میرا رب جب چاہے جہاں چاہے جتنے دور کے لیے چاہے کسی کو فورا یق دم نبی بنا دیتا ہے اور نبی جمن کو بعد نبی نہیں ہوتا نبی عالم عرب عرب جدی روح تخلیق و غی اس دور پہلے رب علم نبی ہوتا ہے اجی بولو سبحان اللہ اور نبو کو منصب ہے جس میں کوئی درجہ مندی نہیں سٹیپس نہیں اوڑت تھی جی میں مشہور کہ ایمان کی بہتر شاکھیں صوفیاء برماتے ہیں بہتر کلاسہ پڑ پھر امتیان کنسن مولا مشکل کشاہ ہے ترے کررار امتیان کنسن جی تو پاس ہوگی سفارشی نوٹ لکھ سن یا رسول اللہ جنا جناب دی بارگا پیجن جو گا ہے میں پیجن رہے قبول فرماؤ 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 سارے موسم ولایت شہادت صداقت اس کے مختلف درجے نبی بس نبی بن گیا بس پورا نبی اینی کے انت ستا کیونے کے وجہ ہونے ستا نبی اب سنو جب نبوت مخلوق کی دعاوں کے سبب نہیں ملتی بندے کی عبادت وں مخلوق تا نبی بڑیاں سخیب و تازی تا نبی بڑیاں مسیطہ کافی بڑیاں تا نبی بڑیاں نا نا یہ عمل کے ذریعے لینے والا انا ہم نے یہ رب کی عطائے خاص ہے اس کا اختیار صرف رب العالمین کو ہے جب چاہے جہاں چاہے جتنے عرصے اور جتنے زمانے کے لیے اور جتنے انسانوں کے لیے چاہے اپنے کسی بندے کو نبوت کا منصب عطا فرما دے تو پھر نبی بنانے والے رب سے پوچھونا کہ کائنات اس کی ہے اس پوری خدائی میں پہلا نبی کون آخری نبی کون تو میرا رب علان فرماتا ہے میری کائنات میں پہلا نبی بھی آمینہ کا لال ہے آخری نبی بھی آمینہ کا لال مچل کے بولو سبحان اللہ سہ ہے تھوڑے کہنے دیکھن سوکن 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 نہیں نہیں سیاسی کام نہ کریں گر سچی کس انشاءاللہ آ کر میں نے تو سے گوڑے تو سوڑے میں تلویز ایبلیس چھوڑی بہت تھنوردار رہا نہ صبح تک اتے کو بندے دے پترانہ کم ہی نہیں بس تھی کہ میں ساں جتنا ہے جتنا ہے طرائی کرنا سا کر کے رہا ہے انہوں سانا انصاف کر سا تستیل اعتبار بڑی چنگی شہاں سنو پہلا نبی بی میرے مالک جللہ جلالہ کی بات سنو وقت دولہ شریک جللہ جلالہ نے اپنے معبرو پہ پاک کو یوں حکم دیا ان لفظوں میں اپنا تعرف کروا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ آپ کونے کل انہ سلاتی و نسو کی و محیا یا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو ابی ذالک امیر تو و انا اول المسلمی پچھے ساری آیت جنابی والا آیت چھوڑ کے انا اول المسلمین اللہ اکھوائے اپنے سوڑے معبرو کلو کمنی والیا معبرو زمانے چیلان کر دے انا اول المسلمین اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والوں میں پہلا میں ہو پھر فرمایا سوڑے سوڑے آپ چھوڑو انا اول العابدین معبود حقیقی جلہ جلال ہوگی پندگی کرنے والوں میں پہلا میں ہوں ایک ہے واحد ایک ہے اول ایک ہے اسنین ایک ہے ثانی اول ثانی ہونا تاریف ہے صفت ہے واہت اسنین ہونا گھنٹی ہے میں صفت کی بات کر رہا ہوں اللہ 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 تسانی تیلی فون تیمینل کیتی نا تیمینہ دیتاریف کیتی چونکہ میں پرانے ذہن داد میں یاد دے اس جنے جس لئے تیلی فون کتا میں بھوچوں کہ میرا گرانج لے عمد فراباد ہے پرانہ رہنے کو ہوگے چلی ایک سال سال تیلی فون کتا تھا کہاتن جی میں منصر تو مولوی محمد عمران بولتا بھیک ہے یہ رہا میں تاریخ تے بغیر کسے ترددن دے چھوڑ سا پر دون جلے جنے لفظ استعمال کیتا ہے بہت چنگا تھے ہیں کیونکہ پرانے زمانے ایک بڑا عزت اللہ لفظ رہا ہے مولوی صاحب اب الحقائق شیخ القرآن اللہ مبدالقفور رضا ربی گولل شریف دا پہلا منظور نظر خطیب بابو جی فرمان مولوی صاحب